بسم اللہ الرحمن نے وہ نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے تھا جو سرک ساڑھے پہنے اپنی نین سے بوجہ نلی آنکھوں اور سرک ہونٹوں سے آج اس کے سر پر امتحان بنے کھڑی تھی جب ایک اپنے خود پر کسی کی تپی ہوئی نظریں محسوس کرتی مڑی جہاں وہ اس کے سامنے ہی دیوار سے ٹیکل گیا ہے اسے نظروں میں اتار رہا تھا کہ اس کی نظروں سے سب کی موجودگی میں وہ دیل سنبھالے سائیڈ پر ہوئی اس وقت وہ کہیں گم ہونا چاہتے تھے جو آج اپنی نظروں سے ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اپنا اتنا تیار ہونا اب سنگین گلتی لگ رہا تھا رد سمیر آونا ہمارے ساتھ بیٹھا تم نے اور کبرا نے تو ایک تصویر تک ساتھ نہیں لی سلمہ کہنے پر وہ شراطی نظریں اس پر گڑے انہی کی طرف آئے نہیں ہم نے لے لی تھی پیکس وہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ فوری سے بولی دارلنگ شرما کیوں رہی ہو اتنا ہم نے کابل ہی پیکس اب موم کہہ رہی ہے تو بڑوں کی بات کو راد نہیں کرتے تصمیر اسے چھیڑنے کو بلند آواز میں کہتا اسے دارلنگ لاب سے مزید شرم مندہ کر گئے اس کے بعد وہ فوٹوگرافر کو اشارہ کر گیا برکہ تروحان اور ان دونوں کا شوٹ ساتھ ہی کیا گیا تھا کہ کبرا اسے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر خود کے بے حد قریب پھڑا دیکھ سب کے سامنے خجال سی ہو جس پر وہ ایک بار پھر اسے قریب کر گیا لیکن یہاں شرم نام کی چیز آخر تھی قسمیں سلمہ ان چاروں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر بے اختیار نظر اتا گئی آج ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی ہم آج تو کچھ لوگ بلکل ہی بدلے بدلے سے لاغ رہے ہیں وہ جو اپنی پکچر بنانے میں مصروف تھی جون کی آواز سے پلٹی ویسے آپ اتنی پیاری اصل میں لاغ رہی ہیں یا میری نظروں کا دوکہ ہے وہ ہنوز اسے چھیڑنے لگا آپ کے نظریں آج بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں سبات مہو بنائے بولے جس پر وہ کہکہ لگا گیا وہ دونوں ہی سفید رنگ کے سوٹ میں ملبوس سے تیار ہے کیونکہ نیکسٹ باری ہم دونوں ہی کیا وہاں بیٹھنے کی وہ آنکھ دبا کر کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا میری یار ادھر ہو وہ جو سبا سے بات تمہیں مصروف تھا اسے گزرتا دیکھ آواز لگا گیا جی جناب مریم اب رو اچھکا گیا ہم دونوں کی تصویر تو لے لو وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے رہا کیسا بات حیران سی اسے دیکھنے مجھے نہیں بنوانے وہ فوراں اسے دو قدم پیچھے ہو جب اس کا ہاتھ تھم میں اپنے مقابل کر کے تم بناو اب کی بار وہ فیر سے میری سے مخاطب مجھے کیا ملے گا وہ مزے سے بولی دو چمات اب بناو تصویر اس کے کہنے پر میری خواہ جانوی نظر سے اسے گرتی ان کی تصویریں بنانے لگی کہاں جا رہی ہو روان اسے جاتا دیکھ اس کا ہاتھ تھام گیا زہرہ سننے جاری ہو برکت اس کے ہاتھ تھامنے پر نظر سکیڑ کر بولی مبارک و بیگم سہبہ جب وہ اسے قریب کھنچے گمبی لہجے میں بولا گے برکت کے دل نے اس کی اچانک بدلتی ٹون پر ایک بیٹ مسکی تھی کیا ہے روحان پیچھے ہو کر بات کر وہ گبرا کر کہنے کیوں جناب اب تو پورا حاک رکھتا ہوں میں آپ پر اس کی آنکھوں کے چمک بتا رہی تھی وہ آج واقعی دنیا فتح کر چکا کیوں کہ آج وہ اپنی محبت کو نکاح نامے پر دست ہمیشہ کے لئے اپنے نام کروا چکا تھا بے اختیار وہ اپنی محبت کی پہلی مور اس کی پیشانی پر چھوڑ گا کیا کر رہے ہو پیچھے ہو برکت کو اب صبح ہو اب صحیح مانو میں خطرے کا احساس والان میں اب صرف وہی دونوں ہی تھی اوپر سے اس کی باتوں سے وہ پہلی بار اس کے سامنے لا جواب ہوتی I don't know why but I love you a lot dear wifeی محبت پاش لہجے میں کہتا وہ ایک بار پھر اس کی پیشانی پر لب رکھا جاؤ اب اس کی حالہ سے محسوس ہوتا وہ ہاتھ چھوڑ گیا کہ وہ بھاگنے کے اسے انداز میں اندر کی طرح پا گئے وہ تقریبا بارہ بجے کے قریب روم میں آئی تھی جان کر یہ ٹائم صبح تو میری کے ساتھ گزارا تھا اس کی نظروں سے تو وہ پوری محفر میں ہی کنفیوز تھی اور اب روم میں تو کام مزکر وہ اس کے سننے کے بعد ہی جاننا چاہتے تھی اس لیے اب جب روم میں آئی تو سمنہ نیم روشن میں ڈوبے کمرے سے وہ اس کا مطلب وہ ہو گیا ہے کبرا وہ سو گیا ہے کبرا سکون کا سانس بھرے بہ مشکل سا� بیڈ کی سائی ٹیبل سے علماری کی چپ بھی اٹھانے کو جھکی ہی تھی جب وہ اسے جھٹکے سے بیڈ پر کھینچ گیا تھا اس اچانک افتاد پر وہ خوفزہ سی دل پر ہاتھ راک گئی کہ وہ دونوں ہاتھ اس کے آس پاس بیڈ پر ٹھکایا چہرے پر فاتحہ نہ مسکرار سجا اسے دیکھنے لگا آپ کبھی کوئی انسانوں والی حرکت کر سکتے ہیں وہ گرائی تمہیں کیا لگا تھا تم بات جاؤ گی مجھ سے آج اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ تیوری شڑائ بولا آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسے یہ غلط ہے کبرا روانسی ہوئی کوئی غلط نہیں آئے میں پورا ہر رکھتا ہوں تم پر اور ویسے بھی آج تو تم نے اپنے شامت خود بولا یہ سویٹ ہارٹ گھنبی لہج میں کہتا ہے وہ اس پر ایک گہری سابد نظر مرکوز کی اس کی پیشانے پر مور چھوڑ گیا کیا طرز مخاطب تھا وہ اس کے لہجے اور لمحہ سے پرسکون سی سرکھتی نظریں چکا گئی یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس کے آگے نظریں چکا گئی تھے جب وہ مسکرہ کا جگتہ اپنا حق استعمال کیے اس کی آنکھوں پر بھی باری باری مور چھوڑ گیا جبکہ اس اپنے تیار ہونے پر خود کو لا تعداد بار کوش چکی تھی تصمیر کبرا اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھا میں اپنے ہاتھوں سے اسے من مانی اسے باز رکھے ہوتی لیکن وہ ناظر جان اسے کہاں باز رکھ سکتی وہ بے خود سا اس کے لبوں پر جگا جب دروازہ ناک وہ تھا کبری کی جان میں جان آئی لیکن ہنوز اسے اسی پوزیشن میں دیکھ کر با مش مشکل اسے پیچھے کرتے بے ہنگم سانسوں کے بیچ میں بول پائی باہر کوئی ہے با مشکل لفظ ادا ہوئے تھے ہونے دو خود ہی تھا کر چلا جائے گے وہ ڈٹائی سے بولا کہ وہ چلائی جائیں دوبارہ ہونے والے دستک سے وہ بد مدد سا بیٹھ سے اٹھا ایک تو انسان کو جوئنٹ فیملی میں بھی نہیں رہنا چاہیے بلکہ رات پھر تھا وہ دروازہ کی جانے بڑھ گیا کہ کبرہ اس کی بات پر مسکرہ ضبط کر گئے فرماو دروازہ کھول لے فریدہ فریدے کو سامنے دیکھر اصاب تن گئے تھے وہ امہ جان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ آپ کو بولا رہی ہیں اس کے چہرے کے تنے تاثرہ سے وہ فوری سے بھلے کیوں کہ میں ڈکٹر ہوں اس کے بے تکے جواب سے فریدے کافی حیران ہو کیا ہوا ہے امہ جان کو سب ٹھیک تو ہے کبرہ اس کے پیچھے آئے جی پتہ نہیں اور انہوں نے ان سے کچھ بات پی کرنی ہے وہ تصمیر کی جانب اشارہ کر گئے جو اسے فیلہ تیرچ رہا ہے دیکھ رہا تھا فیلال ہوئی اس کا موڑ خراب کرنے کی وجہ بنی تھی آپ جائیں یہ آ رہے ہیں کبرہ کے کہنے پر فریدے ایک تیز نظر ان دونوں پر ڈالتے ہیں نیچے کی جانب بڑھ گئی ہاں امہ جان کو تم سے ہی ہی تو بات کرنی تھی نہ مجھ سے مطلب کہ اس گھر میں کپل کا خیال ہی نہیں ہے وہ مو بس رہے کہنے لگا اس کی بات پر وہ سگور کر رہا ہے کہ کسی ایک سے ہو جاؤ خوش دیکھ لوں گا میں تمہیں مسکرار سب کرتے دیکھ وہ مسیر تپتہ جائیں پہلے امہ جان کو دیکھ لیں اس کے جاتے ہی وہ سکون کا سانس لتی ہے علمارے سے کپڑے نکالے واش روم کی طرح بڑھ گئے اب اس کے آنے سے پہلے وہ سو جاننا چاہتی تھی ان کے روم میں جاننے سے پہلے اس کی نظر آگا جان کے کمرے سے آتی روشنی پر گئی وہ اب تک جاگ رہتے کسی خیال کے تحت وہ قدم ان کے کمرے کی جانے پہ کر گئے آپ سوئے نہیں انہیں کرسی کے پوش سے ٹیک لگا وہ مخاطب کار گیا کہ اس کے اچانک آنے پر وہ محض اس پر ایک نظر ڈال کر واپس مو پھی رکھی میں جانتا ہوں آپ خفاہ ہیں مجھ سے لیکن آپ کو بھی مجھے سمجھنا چاہیے وہ ان کی کرسی کے ساتھ دوسری کرسی کھینچ کر لاتا ان کا ہاتھ تھام گئے جس دن وہ لوگ کبرا کو اٹھا کر لے گئے تھے آپ یقین کریں مجھے لاغ رہا تھا کسی نے میرے پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان چھی لیا میں ڈسٹرب تھا اور یہی وجہ تھا کہ اس دن میں آپ کی باتیں برداشت نہیں کرسکا وہ ان کا ہاتھ ہمیں انہیں دیکھتے ہوئے بولا تم شاید بھول رہے کہ میں نے ہی تمہاری اور اس کے شادی کا فیصلہ کیا تھا ورنہ تم اس کے لیے راضی نہیں تھی آغا جان عبروچ قائق کہنا کہ یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا آپ سے اپنے رویہ کی وضاحت دے رہا ورنہ آپ جانتے ہیں مجھے کبھی کسی ناراضگی سے فرق نہیں پڑھا لیکن آپ کی ناراضگی اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے تصمیر صاف گوئی کا مظاہرہ کرنے لگا جس پر آغا جان کے چرے پر ایک اتمینان بخش مسکرہ ہٹ رہیں گی اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہاری اور اس کے شادی کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ تم شروع سے میری طرح شدت پسند رہے ہو جانتا تھا ایک تم ایک تم ہی ہو جو اسے اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ محبت کر سکتے ہو وہ مسکرہ کر ٹھہر ٹھہر کر بولے جبکہ وہ تو ایک ہی بات پر اٹاک گیا تھا محبت کیا وہ اسے محبت کرنے لگا تھا خود سے سوچتے وہ سر نفع میں ہلا گئے جاؤ سوچا میں ٹھیک ہوں اب آغا جان اس کا کندہ تھپ تھپا گئے وہ بیچ سر ہلا تھا اٹھ کے ویسے بھی اب امہ جان کے پاس جاننا تھا جو پتہ نہیں اس وقت کیا باتیں کرنے کو بیٹھی تھی کچھ بھی نہیں ہے بس تھوڑا بی پی لو ہو گیا وہ ان کے ہاتھ سے بی پی آپریٹر نکال کر کہنا شکریہ میرا بچہ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے بولنی تم نے کیا سوچا کبرا اور اپنے بارے میں کب طلاق دے رہے ہو تصمیر جو اٹھ رہا تھا ان کی باس قدم مجمد ہوئے کیا مطلب ہے اس بات کا ٹلے اصحاب فوراں تنے تم نے شادی سے پہلے کہا تھا کہ تم چھوڑ دو گے اسے تو وہی پوچھ رہی ہو کب چھوڑ رہے ہو میں چاہتی ہوں تم جلدی جلدی یہ کام ختم کر کے مریم بیٹی سے نکاح کر لو وہ روانگی میں کہتی اس کے چہرے کے تأثورات نہیں دیکھ پہ بہتر ہوگا آپ اندہ اس قسم کی بات مجھ سے نہ ہی کریں اور طلاق کی بات میں نے نہیں آپ نے کی تھی اور جب وہ میری بیوی نہیں تھی لیکن اب وہ بیوی ہے میری اس لیے اندہ اس طرح کی بات سے گریز کریں وہ کاردار لہجے میں بھولا کیوں اب ارادے بدل گئے محبت تو نہیں ہوگی تھی اس سے وہ اپنے اشتیال دبائے ہوئے تھی میرے نکاح میں آنے کے بعد وہ میرے لیے واجب المحبت ہے اس سے بھی آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے نہ چاہتے ہوئ وہ اپنے لہجے کی تلقی کو کام نہیں کر پایا تم اب میرے سے اس طرح بات کرو گے وہ آگ بگولا شکر کریں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں اگر یہاں آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ تک اپنے پموں پر کھڑا نہیں ہوتا اور میری کا خیال ذہن سے نکال دیں وہ دارتا تیزے بہر نکل گیا کہ اممہ جنہ اپنی جگہ کو خسیانی ہوئی بی بی میں نے کہا تھا آپ کو پانی اب سار سے اوپر ہوگی میں تو کہتی ہوں آپ بھی واقت ہے جلدی کریں جو کرنا ہے ورنہ فردی اندر د اکل ہوتی انہیں جلانا نہ بھولیں وہ روح میں آیا تو نظر اس پر گئے جو بیڈ پر تکیوں کی ٹرین لگایا بے خبر سی سو رہی تھی اس کی معصوم سی حیفہ سے تدبیر دیکھ کرتا نے اصاب کے جگہ دل فریب مسکرہ ہڑنے لے لی تھی اس کی پیشانی سے بال ہٹتا وہ پیشانی چمتا احتیاط سے سارے تکیہ سائیڈ پر کرتا اسے حسار میں لے گئے امہ جان کی باتوں کو اثر امہ جان کی باتوں کا اثر اس کی قربت میں اب زہر ہونے لگا تھا اب ای ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے رخصانہ دونوں ہاتھوں سے ان کاری تھے لیکن ماں اس میں حرج ہی کیا ہے وہ سوٹ کرتی ہے بھائی کے ساتھ کبرا انہیں سمجھانے لگی نہیں امہ جان کبھی نہیں ماننے گی میرے بھائی کو ویسی اس گھر میں آنے کی اجازہ نہیں ہے اور اب میں یہ کہہ کر اپنے بچی سبات کا بھی آنا جاننا بند کروا دوں وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں لیکن ایسا کیوں ہے کیوں ہوں مامو جان کیوں مامو جان نہیں آتے کبرا اب باسی دو جس پر رخ دائن کا ایکسیڈٹ ہوا تھا اس دن گاڑی بھائی نے ڈرائیو کی تھی وہ ان کے ساتھ ہی ناران جا رہتے ہیں ناران سے کچھ ہی فاصل پر بھائی گاڑی ہی روک کر ایک دکان پر تھے اس دن ایک گاڑی ان کی گاڑی سے آل گیا اور وہ دونوں ہی زندگی کی بازی ہار گیا لیکن امہ جان کا ماننا یہ سب بھائی نے ہی پلان کیا تھا وہ تو مجھے اس گار سے نکلوانے والی تھی لیکن تمہارے ہونے کے بعد آگا جان کی تو میں جان آگی جس کے وجہ سے تمہاری داد تم سے بھی اکڑی اکڑی رہتی ہیں اور سباحت کا تو وہ اپنے اکڑتر نواز سے کبھی نہیں مانے گی وہ اسے ساری حقیقت بتانے لگے تو یہ تو غلط ہے نا ماں اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں ہے وہ مو لٹکا گے لیکن جون کا کیا ہوگا ماں وہ تو بے حد سریعت ہے سباحت کو لے کر یہ تم سے اس نے خود کا ہے رخصانہ حیران ہوئی جی ہاں میں اب آکھا جان سے خود بات کروں گے وہ حتمی انداز میں کہتی اٹھ گی کچھ دیر میں کچھن کے کام ختم کر گے وہ لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھ گی جب میری اس کے پاس کیا کر رہی ہو وہ مسکرہ کر پوچھنے گی بس کچھ نہیں اب بھی فری ہوئی ہوں تم سنو کبرا ابرو اچھکا گی سب ٹھیک چلو آؤ تمہیں کل کی پکچر دکھاتی ہو بظہر چیرے پر مسکرہ سجائے وہ موبیل اس کے سامنے کار گئی وہ خوشگوار حیرہ سے سکرین کو دیکھنے لگی جہاں ان دونوں کی کل کی تصویریں تھی جو خود تو ریڈ ساڑی میں تھی لیکن تصویر اس کے کالے اور نیلے ریس سوٹ میں بالوں کو اچھے سے سیٹ کیا ہاتھ میں بریڈ ڈائر والی برینڈڈ وائک پہنے اس کے ساتھ کھڑا تھا بلا شباب وہ بے حد ہینڈ سام تھا اس کے تصویر کو دیکھتی دل نے ایک بیٹ میز کی تھی میں آتی ہوں ذرہ میری اس اسے ستائش سے سکرین پر نظر کے مرکوز کرتے دیکھ کر جال اٹھی وہ ویسی اٹھی کبرا مسے سے سکرین پر آنے والے تصویریں دیکھنے لگی کہ یہ اقدام ہی اس کے تصویرات بدلے جبکہ میری نے دور سے اس کے بدلتے تصویرات پر فاتحانہ مسکرار سے اسے دیکھا جیسے جیسے وہ سوائپ کرتی جاری تھی اس کی حواس کھوتے جار تھے میری نے جان کر سکرین پر اپنی اور تصویر کی وہ تصویر سیٹ کی تھی جس میں وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا اس کی آنکھیں یہ اقدام ہی سرک ہوئی تھی ارے کیا ہوا تم ٹھیک ہو نا وہ اب اس کے پاس آئے جب کبرا نے فارو سے سکرین کو آف کرتے ہیں موبیل اسے تمائے اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتی کبرا اپنے روم کی طرح بھاگی تھی آہا کیا ایڈٹ کی ہے تم نے مریم خود کو داتی وہ کہکہ لگا گیا آخر کار اس کی کوئی کوشش تو کامیاب ہوئی جاری ہے تو کیسے لگی دوستو آج کی ایپیسوڈ خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں خدا حافظ